وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتر مناظرین خاکسار ڈکر رحمد یحیہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک طبع پھر آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم چیلنج لے کر حاضر ہے اور ہمارا یہ چیلنج ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کبھی بھی قرآنی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی اور یہ ہمارا چیلنج ہے جناب ان مولویوں کو اور ان نام نحاض مجاہدین ختم نبوت کو جو کہ آئے دن یہ جھوٹی ویڈیو بناتے رہتے ہیں جن میں وہ یہ دعوی کرتے ہیں یہ دعوی کرتے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے ویڈیو کو مکمل طور پر سننے کی کوشش کیجئے گا اور خاص طور پر پہلے دس بارہ میرٹ جو ہیں اس کو مکمل یک سوئی کے ساتھ جو ہے اس کو سننے کی کوشش کیجئے گا ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو ضرور آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ جو علم ہے وہ آگے پھیل سکے جزاک اللہ پہلے بھائیو اسی سلسلہ میں خاکسار آپ کی خدمت میں چند گزارشات نہائیت ہی عدب کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے اور خاص طور پر ہمارے مخاطب ہمارے وہ غیرمدی بھائی ہیں جن کو مولوی حضرات جھوٹے طور پر یہ بار بار ان کے ذہنوں میں یہ بار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی وغیرہ 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 آئیے ہم آپ کو پہلے وہ بات سمجھاتے ہیں اس کے بعد ہم اپنا چیلنج آپ کو دوبارہ جو ہیں وہ بتلائیں گے کہ ہمارا چیلنج کیا ہے ان مولوی حضرات کو جناظرین سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات بہت ہی اہم بات وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے جو نام ہیں جہاں تک آپ علیہ السلام کے ناموں کا تعلق ہے بے شمار نام ہیں جو کہ مسلمان ہم مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رکھتے ہیں اور ان ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں میں نے چند نام یہاں پہ لکھے ہیں یہ جناب چاہے کوئی بھی ان میں سے نام لے لیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ نام جہاں تک ناموں کی بات ہے وہ مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں مسلمانوں کے لٹرچر میں اور عیسائیوں کے لٹرچر میں یہ نام مشترک ہیں اب یہ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم مسیح مسیح ابن مریم یسو یسو مسیح جیزس یہ تقریباً سارے کے سارے نام یہ جیسا کہ میں نے کہا یہ مسلمان لٹرچر میں بھی ملیں گے یہ عیسائی لٹرچر میں بھی آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے جی بہت امپورٹنٹ بات نام جو ہے وہ دونوں لٹرچر میں ہمیں ملتے ہیں اب یہ مولوی جو ہیں یہ جناب فراوڈ کس طرح دیتے ہیں آپ کو یہ فراوڈ آپ کو اس طرح دیتے ہیں جناب کہ یہ نام کی رٹر لگاتے رہتے ہیں یہ جناب فراوڈ آپ کو کس طرح دیتے ہیں یہ بس ناموں کی رٹر لگائے رکھیں گے عیسیٰ دیکھو جی یہ مسیح کہہ دیا دیکھو جی یہ کہہ دیا ہے اب ناظرین کیوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا یہ آپ علیہ السلام کی شخصیت مشترک ہے دونوں مذہب میں اور دونوں مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں ٹھیک ہے فرق کیا ہے پھر ناظرین مسلمانوں کا جو سچا نبی ہے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں یہ جو میں نے آپ کو ابھی اتنے زیادہ نام دکھلایا تھے ان میں سے کوئی بھی نام دے دیں وہ وہی نام ہے جو کہ عیسائیوں کے جھوٹے خدا کے نام بھی ہیں یہ امپورٹنٹ بات ہے نام مشترک ہے جناب نام مشترک ہے عیسائیوں میں بھی وہی نام ہے جو مسلمانوں میں ہیں اس لئے مسئلہ نام کا نہیں ہے مسئلہ نام کا نہیں ہے جناب بلکہ مقام کا ہے جو مقام ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیتے ہیں وہ مقام عیسائیوں کے اس جھوٹے خدا کے مقام سے مختلف ہے لیکن نام ایک جیسے ہیں عیسائی بھی وہی نام لیتے ہیں جو ہم نام لیتے ہیں اور مولوی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا آپ کو ناموں کے چکر میں ڈالے رکھے گا حالانکہ بات نام کی نہیں بات مقام کی ہے جی ناظرین جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ نام سے نہیں بلکہ مقام سے فرق پڑتا ہے اب دیکھیں عیسائیوں کا جو مسیح ہے وہ بھی مسیح کہتے ہیں عیسائیوں کا چاہے اس کو مسیح کہلیں عیسیٰ کہلیں ابن مریم کہلیں جیسز کہلیں جو مرضی نام کہہ دیں وہ جناب جھوٹا خدا ہے جو کہ اپنی عبادت کرواتا ہے وہ کیا کرواتا ہے اپنی عبادت کرواتا ہے عیسائیوں کے بقول ہم مسلمانوں کا جو مسیح ہے وہی سیم نام مسیح مسیح ٹھیک ہے جی ادھر بھی مسیح عیسائیوں نے بھی اس کا نام کیا رکھا ہوئے مسیح ہم بھی کیا کرتے ہیں مسیح ہمارا مسیح جناب اپنی عبادت نہیں کرواتا مسیح نبی اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کی بھکو بھی کرواتا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے نام سے فرق نہیں پڑتا مولویو مقام سے فرق پڑتا ہے پھر ناظرین آپ نام جو مرضی رکھ لیں جو میں نے آپ کو نام دکھ لائے ہیں جو مرضی رکھ لیں آپ عیسائی لٹریچر میں جائیں تو وہی وہی نام جس کو ہم نبی کہتے ہیں ہا جی اسی نام کی شخصیت کے بارے میں عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس شخصیت نے ہمیں یہ کہا کہ کفارہ ٹھیک ہے تسلیس ٹھیک ہے اب نیت ٹھیک ہے یعنی اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں وہ اب عیسائی جو ہیں وہ انہی ناموں کی شخصیت کو ٹھیک ہے جی عیسائی جو ہیں وہ انہی ناموں کی شخصیت کے بارے میں یہ تین اقائد پیش کرتے ہیں جن تین اقائد کو قرآن پاک جھٹلاتا ہے ٹھکراتا ہے اور ہم سب مسلمان ان تینوں اقائد کو جو کہ اسی شخصیت کے نام کے ساتھ جناب منسلک کرتے ہیں عیسائی حضرات ہم ان تینوں کو مشرکانہ عقیدے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ فرق ہے نام کا فرق نہیں ہے مقام کا فرق ہے جی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا بھی کہ ان میں سے کوئی بھی آپ نام لے لیں یا کوئی اور بھی نام لے لیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نام استعمال ہوئے ہیں مسلمانوں کی لٹرچر میں یا عیسائیوں کی لٹرچر میں نام مشترک ہیں لیکن مقام مختلف ہے تو ہم جناب جس حضرت مرزا صاحب نے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا یہ بتلایا جو قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ انہی ناموں کے ساتھ جو شخصیت عیسائیوں نے بنائی ہوئی ہے انجیل کو تبدیل کر کر کے کر 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 کے اس میں چیزیں ایڈ کر کر کے وہ شخصیت جھوٹی شخصیت ہے وہ شخصیت ہے جھوٹی شخصیت ہے وہ وہ شخصیت ہے جس کو ہمارا قرآن پاک جھٹلاتا ہے اس لئے ناظرین اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد کہ نام سے فرق نہیں پڑتا مقام سے فرق پڑتا ہے اور مرزا صاحب نے خود بیان کی ہے کہ میں نے جہاں جہاں پہ درشت کلمات میں نے لکھے ہیں یا بیان کیے ہیں وہ اس انجیلی شخصیت کے بارے میں ہیں وہ جو فرضی یسوع ہے وہ چاہے فرضی یسوع ہو یا فرضی یسوع ہو یا فرضی مسیح ہو یا فرضی ابن مریم ہو وہ فرضی ہے وہ انجیل کا ہے جناب وہ قرآن پاک کا نہیں ہے اور مولوی آپ کو صرف ناموں کے چکر میں ڈال کے کہ جناب ادھر بھی مسیح آیا ہے ادھر بھی مسیح آیا ہے یہ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں جناب ٹھیک ہے نا اس بنیادی حصول کو جناب ناظرین پیشے نظر رکھیں تو آپ کو ساری اس طرح کی عبارات جو ہیں وہ مرزا صاحب کی جہاں پہ سمجھ جائیں گی وہیں پہ مولویوں کا فراد آپ کو فوراں آپ کو جناب ازر منہ شمس ہو جائے گا آپ میرے پیارے بھائیو حضرت مسیح موضہ علیہ السلام کی کوئی بھی تحریر اٹھا لیں اور یہ جو اصول ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ تمام تحریریں جن میں حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے عیسائیوں کو آئینہ دکھلانے کے لیے یا نام نہاد مسلمان علماء کو ان کے غلط عقائد کی وجہ سے ان کی اصلاح کرنے کے لیے جہاں پر بھی آپ نے کوئی بات کی ہے جس کو مولوی حضرات حد تک عیسیٰ کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹے دور پر کوشش کرتے ہیں اس طرح کی وہاں پر حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے اس مقام کے بارے میں بات کی ہے اس مقام کو جھٹلایا ہے جو مقام یا تو عیسائیوں نے انجیل کی روشنی میں دیا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا چاہے ان کو یسوع کا نام دیں چاہے ان کو مسیح کا نام دیں لیکن اس شخصیت کو خدا کے مقام پر پہنچا دیا یا ان تحریروں میں جو ہیں وہ آپ سے آپ کو سباب پڑھیں گے تو آپ کو فوراں پتا چل جائے گا کہ وہاں پر قرآنی نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہو را بلکہ کوئی ایسی شخصیت کا حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بتلان کیا ہے جس شخصیت کو مسلمان علماء نے ایک ایسا مقام دینے کی غلط طور پر کوشش کی ہے جس مقام کے اندر خدای صفات شامل ہو جاتی ہیں استغفراللہ استغفراللہ اس کے علاوہ میرے بھائیو بعض تحریریں ایسی بھی ہیں جن تحریروں کو مولوی حضرات آپ کے سامنے جھوٹے طور پر یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ ان تحریروں میں حضرت مرزا صاحب نے قرآنی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک کی ہے حالانکہ حالانکہ جب آپ ان تحریروں کا سیاکو سباک دیکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ درسول ان تحریروں میں عیسائیوں کی ان تحریروں کے مقابلے پر جن تحریروں میں وہ اپنے خدا اپنے فرضی خدا مسیح یا یسو کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت برتری دینے کی یا فوقیت دینے کی کوشش کرتے ہیں عاشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مرزا صاحب نے ان تحریروں میں یہ ثابت کیا ہے کہ نہیں نہیں جو فوقیت ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو حاصل ہے نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے وہ بھائی جو کہ مذہب سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ عیسائی حضرات قرآن پاک کی بعض آیات کو تور مڑوڑ کر یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوزباللہ مقام کم ہے تو اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کو بلند کرنے کے لیے اور اس کو اس کے صحیح مقام پر جو ہے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے حضرت مرزا صاحب نے وہاں پر تقابلی جائزہ پیش کیا ہے لیکن یہ مولوی حضرات آپ لوگوں کے سامنے جھوڑ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک کی گئی ہے حالانکہ وہاں پر ہمارے پیارے نبی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کی گئی ہوتی ہے الحمدللہ آخر پر پیارے بھائیو چلتے ہیں اپنے چیلنج کی طرف اور پیارے بھائیو ہمارا یہ چیلنج محترم شمس الدین صاحب یا عرفان محمود برک صاحب سمیت ان تمام مجاہدین ختم نبوت کو ہے جو کہ ہماری اس ویڈیو کو سننے کے باوجود اس بات پر بزد ہوں کہ نہیں نہیں انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی بلکہ وہ یہ پھر بھی کہیں کہ نعوذ باللہ مازاللہ حضرت مرزا صاحب نے قرآن پاک میں بیان کردہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ کی توہین کی ہے استغفراللہ استغفراللہ اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا ہمارا ہر اس مجاہد ختم نبوت یا مولوی صاحب کو چیلنج ہے کہ ہمیں کوئی ایک بھی حضرت مسیح موذر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تحریر دکھلا دیں جس میں آپ نے قرآنی نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ مازاللہ حد تک کی ہو اور پیارے بھائیو اس تحریر کو جس تحریر کے بارے میں ان میں سے کسی بھی نام نحاد عالم کو یہ شک ہو کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآنی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ توہین کی گئی ہے اس بارے میں یا تو یہ ویڈیو بنائیں اس تحریر کو پیش کریں اور ہم اس کا جوابی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا جواب دے کر پورا معاملہ عوام کی اوپر کھول دیں گے اور ان کو انشاءاللہ جھوٹا ثابت کر دیں گے یا ہمارے ساتھ پرسنل میں یہ جو بھی ہیں جو بھی ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اس تحریر کے بارے میں وہ ہمارے پرسنل میں ہمارے ساتھ رابطہ کر کے شرائط تیہ کر کے تو پھر ہم انشاءاللہ اپنے گروپ فیضان خدم نبوت میں ان کے ساتھ اسی موضوع پر مناظرہ کرنے کو تیار ہیں یارے بھائیو ہمارے اس اہم چیلنج کے سلسلہ میں ایک اور بات یہ کہ ہمارے اس طرح کے مناظرین جس طرح یہ شمسدین جرساب ہوگئے جو کہ ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ کو علم ہے مناظرہ کرنے سے کچھ گھبراتے ہیں ہم پھر ان سے یہ کہیں گے کہ آپ اگر مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم آپ کو دس دن دیتے ہیں اگر آپ نے دس دن کے اندر اندر اپنی یہ جھوٹی ویڈیوز یہ یوٹیوب وغیرہ سے ہٹا دیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کو ہماری بات سمجھ آگئی ہے اور آپ ہماری اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ واقعی حضرت مرزا صاحب نے کبھی بھی قرآنی نبی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین یا حد تک نہیں کی لیکن اگر دس دن بعد آپ کی ویڈیوز اسی طرح جو ہیں وہ یوٹیوب وغیرہ پر رہیں تو ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز کے اندر بیان کردہ آپ کے دجل اور فریب کو ہم عوام الناس کے سامنے پیش کریں اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون وہ مجاہد ہے جو کہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہمارے چیلنج کو قبول کرتا ہے تو پیارے بھائیو یہ ہے ہمارا آج کا چیلنج ہمیں امید ہے کہ اب محترم شمس الدین صاحب یا جناب ورک صاحب جو ہیں یا ان جیسے اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتے ہیں وہ مسلمانوں کی نام نحاد مسلمانوں کی علاج رکھیں گے اور ہمارا چیلنج قبول کریں گے یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ان کے اس طرح کے دعوی کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے یہ محض جھوٹ پر مبنی ہیں اور یہ لوگ صرف اپنا پیٹ پالنے کی خاطر یہ جھوٹ گھڑتے ہیں اور اس کی تشیر کرتے ہیں اس کے ساتھ پیارے بھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی